موسیقی کلام مقدس سے آج کی ہماری تلاوت رسولوں کے عمال اس کا اٹھائیسویں باب سولویں آیت سے بیسویں آیت اور پھر تیسویں آیت سے اکتیسویں آیت تک جب ہم رومہ میں پہنچے تو پلوس کو اجازت ہوئی کہ اپنے نگران سپاہی کے ساتھ اکیلا رہے اور تین دن کے بعد اس نے یہودیوں کے رائیسوں کو بلوایا اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو ان سے یوں مخاطب ہوا کہ اے مردو بھائیو میں نے امت کے یا عبائی رسوم کے خلاف کچھ نہیں کیا تو بھی یروشلم سے قید ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالہ کیا گیا ہوں اور انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا کیونکہ میرے قتل کا کوئی سواب نہ تھا مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی میں نے مجبور ہو کر کیسر کے ہاں آپیل کی مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا پس اس لیے میں نے تمہیں بلوایا ہے کہ تم سے ملوں اور گفتگو کروں کیونکہ اسرائیل کی امید کے سواب سے میں اس زنزیر سے بندہ ہوا ہوں اور یوں پالوس دوسرے دو برس اپنے قرائے کے گھر میں رہا اور ان سب سے ملتا رہا جو اس کے پاس آتے تھے اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسو مسیح سے متلکہ باتوں کی تلیم دیتا رہا خداوند کے زندہ پاک کلام کی پڑی اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خداوند کا شکر ہو موسیقی موسیقی